سبھی ساتھیوں کو وآلیکم السلام تو کیسے ہیں آپ سب جلدی سبھی ساتھی بتائیے کہ میرے آواز آپ لوگوں تک آ پا رہی ہے کی نہیں چلیے سبھی کوئی آپ کمینٹ کے طرف سے دھیان کو ہٹا لیجئے اور آج جو ہم لوگ لائے ہیں کوسٹین انسر صرف ہے آج اور اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو حل کر لینا آج یہ جو ہے اردو انوادک والے اور ساہیک انوادک والے دونوں کے لیے ہی کافی امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ لوگوں کو دیکھ لینا اچھی طریقے سے چلیے فیضان احمد آ رہی ہے بولیے بول رہی ہے چلیے بہت اچھا اس کے بعد اخلاق خان یہ بھی بول رہی ہے آ رہی ہے آواز تو چلیے سبھی ساتھی اب پرائے کے طرف دھیان دیتے ہیں اور سب سے پہلا جو ہے چلیے بہت اچھا چلیے یہ بول رہی ہے نور سبا اس کا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مطلب جندگی میں آج پہلی دفعہ اچھی سے آواز آ رہی ہے چلیے تو چلیے تو سبھی کے پاس آواز آ رہی ہے بلکل کے لیے آ رہی ہے تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوسٹن جو ہے آج ہم لوگوں کو صرف کوسٹن انسر حل کرنا ہے تو سب سے پہلا کوسٹن آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں سوال نمبر ایک میں کہ اثر کی جمع کیا ہوگی تو افسن علیف دیکھ پا رہے ہیں آسار اور افسن بعد دیکھ پا رہے ہیں اسیر اور افسن نمبر جیم دیکھ پا رہے ہیں اسرار اور افسن نمبر دال دیکھ پا رہے ہیں اسیار تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلدی لیے سبھی ساتھی بتائیے گا جلدی لیے بولیے چلیے سبھی ساتھی بول رہے ہیں رونک فاطمان ساری ایک کا اے بول رہے ہیں اور چلیے ابھی بہت سارے ساتھی جل رہے ہیں سبینہ خاتون السلام علیکم وعلیکم السلام تو چلیے ساتھیوں جلدی علیہ اب آپ لوگ بتائیے سوال نمبر ایک کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلدی علیہ بولیے گا چلیے سلمان راہی اے بتا رہے ہیں اور نور سبا اے بتا رہے ہیں تو جلدی علیہ سبھی ساتھی بتائیے آپ لوگ چلیے بہت اچھا کیوٹنے ہاں سوری بول رہی ہے تو سائد اس سے معلوم نہیں ہے تو چلیے ساتھیوں جتنے بھی ساتھی آفشن نمبر علیف دیئے ہیں بلکل رائٹ ہے آپ سب کا اثر کی جمع کیا ہوگی آثار بلکل رائٹ ہے چلیے اب ہم لوگ دوسرا نمبر کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر دو میں دیکھ پانا ہے عدب کی جمع کیا ہوگی سوال نمبر دو میں کیا ہے عدب کی جمع کیا ہوگی تو آفشن نمبر علیف دیکھ پانا ہے عدبہ اور آفشن نمبر با دیکھ پانا ہے آداب آفشن نمبر جیم دیکھ پانا ہے عدیب اور آفشن نمبر دال دیکھ پانا ہے معدیب تو سوال نمبر دو کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی بتائیے گا جلدی علی چلیے جلدی علی بولیے چلیے دو کا رونق فاطمہ دو کا بھی بتا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیے جتنے بھی ساتھی جلدی علی بتائے گا تو یہ فراز بی بتا رہے ہیں چلیے فراز آفتہ بتا رہے ہیں بی اور ایم ڈی زاہد حسین دو کا اے بتا ہی ہے تو چلیے ساتھیوں ایم ڈی شاہداد اے بتایا ہیں اور ایس کے غلاب فہزی بی بتایا ہے چلیے ایم ڈی زاہد حسین بی بتایا تو بلکل صحیح ہے آپ سب کا جتنے بھی ساتھی بھی بتایاں بلکل صحیح ہے آپ سب کا عدب کی جمع کیا ہوگی عدب بلکل رائٹ ہے سبی کا جتنے بھی ساتھی بھی بتائیں ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھیوں رونک فاطمہ بھی چلیے بھی بتائیں ہیں تو جتنے بھی ساتھی بھی بتائیں یعنی عدب بلکل صحیح آپ لوگوں کا چلیے اب سوال نمبر تین کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر تین میں دیکھ پا رہے ہیں کہ اقرب کی جمع کیا ہوگی کیا لکھا ہے سوال نمبر تین میں کہ اقرب کی جمع کیا ہوگی تو اوفیسن علیف دیکھ پا رہے ہیں قریب اور اوفیسن نمبر بعد دیکھ پا رہے ہیں اقراب اوفیسن نمبر جیب میں دیکھ پا رہے ہیں مقرب اور اوفیسن نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں اقارب تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اس کا جلدے دی سبھی ساتھی بتائیے تو سوال نمبر تین کا رائٹ انسر کیا ہوگا چلیے جتنے بھی ساتھی آپ لوگ یہ شاہن ناز بھی بتا رہے ہیں اس کے غلاف فزی دال بتا رہے ہیں اس کے بعد جاوید اختر ڈال بتا رہے ہیں تو جتنے بھی ساتھی آپ لوگ نئے نے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ پی ڈی اف حاصل کرنا چاہتے ہیں اردو انوادک یا پھر سہائک انوادک کا تیاری کرنے کے لیے اگر اس کا پی ڈی اف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کیجئے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گا اور یہاں جو لکھا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہاں تو کلیر سے نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو تو ڈسکرپسن میں آپ لوگ اتار لیجئے گا پھر ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ چلیے تو جتنے بھی ساتھی بی بتائیں ہیں اقرب کی جمع اقراب بتائیں بلکل یعنی ڈی بتائیں اقارب بلکل آپ لوگوں کا سہیے جتنے بھی ساتھی ڈی بتائیں ہیں اقرب کی جمعہ اقارب بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھی ہوں چلیے ہم لوگ سوال نمبر چار کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر چار میں پوچھ رہا ہے چلیے غلفشان آج صحیح بتائیں ہیں چار کا تین کا ڈی بتائیں بلکل صحیح ہے چلیے سوال نمبر چار کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر چار میں ہے کہ اکبر کی جمع کیا ہوگی تو اوفیسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے سوال نمبر چار کا رائیٹ انسر کیا ہو جائے گا سبی ساتھی بتائیے جلدیل دی اپ لوگ یاد بھی کر لیجئے جتنے بھی ساتھی کو معلوم نہیں ہے میں انسر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگ یاد کر لیجئے اچھی طریقے سے چلیے رونق فاطمہ اکاریب بتا رہے ہیں تلت سبہ چار کا سی بتا رہے ہیں فلکنا چار کا سی بتا رہے ہیں چلیے آپ لوگ بھی بتائیے جلدیل دی فراز آفتب چار کا سی سلمان راہی سی بتا رہے ہیں چلیے بلکل صحیح ہے جت ساتھی نے بھی چار نمبر کا ڈ بتا رہے ہیں تکبیر بتا رہے ہیں بلکل صحیح ہے سوال نمبر چار اکبر کی جماع پوچھ رہا ہے تو جت ساتھی نے بھی سی بتا رہے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے جتنے بھی ساتھی اکابر بتائیں اکبر کی جمعہ پوچھ رہے ہیں تو اکبر کی جمعہ کیا ہو جائے گی اکابر جتنے بھی ساتھی اکابر بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھی ہوں چلیے ہم لوگ سوال نمبر پانچ کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر پانچ میں پوچھ رہا ہے کہ امام کی جمعہ کیا ہوگی کیا پوچھ رہا ہے سوال نمبر پانچ میں امام کی جمعہ کیا ہوگی تو ایمہ اور 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 ای اوپسر نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے انبیاء رائٹ انسر کیا ہو جائے گا جلدیلی بولیے چلیے تو کیا ہے سیف گزالی اے بتائیں ہیں اے اس کے غلاب فیضی علیف بتائیں اس کے بعد ارفانہ ناز چلیے بلکل صحیح ہے جتنے بھی ساتھی اوپسر نمبر علیف دیئے ہیں یعنی اے میں دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے ایمہ جتنے بھی بتائیں ساتھی بلکل صحیح ہے چلیے سلمان راہی بھی اے بتائیں بلکل صحیح ہے چلیے ہم لوگ اب آگے بڑھتی ہیں اور سوال نمبر چھے دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ سوال نمبر چھے میں ہے کہ خلیفہ کی جمع کیا ہوگی تو اوپسر نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں خلائف اور اوپسر نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں خلوفہ اور اوپسر نمبر جم میں دیکھ پا رہے ہیں اخلیفہ اوپسر نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں اخالیف چلیے کوئی کسی کا دیکھ کے نہیں بتائیں گے آپ لوگ اپنا اپنا بتائیں سبھی ساتھی سوال نمبر چھے کا رائٹ انسٹ کیا ہو جائے گا جلیلی بتائیں چلیے خولفہ محمد افضل ایم ڈی شاداب بھی بتائیں فلک ناز چھے کا بھی بتائیں چلیے آپ لوگ بھی بتائیں انتخاب عالم بھی بھی بتائیں چلیے بلکل صحیح ہے اور کون بتائیں آپ روز عالم خولفہ بتائیں بلکل صحیح ہے چلیے تو جتنے بھی ساتھی اوفیسن نمبر با یعنی بھی بتائیں ہیں خولفہ بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے چلیے ڈی کے کرکٹ کلوب چلیے بھی بتائیں چلیے اور مفید عالم تو والیکم السلام نونس سلام کیا چلیے اور دیکھتے ہیں کون چلیے تو اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر ساتھ کے طرف اور سوال نمبر ساتھ میں پوچھ رہا ہے کہ شیئر کی جمع کیا ہوگی سوال نمبر ساتھ میں کیا پوچھ رہا ہے دھیاندی جی کا آپ لوگ کیا پوچھ رہا ہے شیئر کی جمع کیا ہوگی تو اوفیسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے شعور اور اوفیسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے اشعار اور اوفیسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے شاعر اور اوفیسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے شعورہ تو ساتھ کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا چلیے مفید عالم بھی بتائیں سلطانہ پروین بھی بتائیں فلکنا ساتھ کا بھی چلیے آپ لوگ بتائیے جلدیلی کوئی کسی کا نہیں دیکھ کے بتائیں گے اپنا اپنا بتائیں گے آپ لوگ شیر کی جمع کیا ہو جائے گی جلدیلی بولیے آپ لوگ چلیے ساتھ کا جلدیلی بولیے چلیے ساتھ کا بھی بتائی رہے ہیں لکھ کی پینٹرز چلیے بالکل صحیح ہے تو جتنے بھی ساتھی اشعار بتائیں شیر کی جمعہ اشعار بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے کنفیوزنگ نہیں ہونا ہے اور جتنے بھی ساتھی جس جس کو یاد نہیں ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے شیر کی جمعہ کیا ہوتی ہے چلی اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر آٹ دیکھ پانا ہے آپ لوگ سوال نمبر آٹ میں ہے کہ آلم کی جمعہ کیا ہوگی آفشن آلیف دیکھ پانا ہے آلم اور آفشن نمبر با میں دیکھ پانا ہے آلام اور آفشن نمبر جم میں دیکھ پانا ہے علوم آفشن نمبر دال میں دیکھ پانا ہے علومہ چلی سوال نمبر آٹ کا بتائیں ایم ڈی انسار ڈی بتائیں اشرت شمیم آٹ کا سی بتائیں اور آپ لوگ بھی سوچ سمجھ کے بتائیں اپنا اپنا بتائیں کوئی کسی کا دیکھ کے نہیں بتائیں گے چلیے سیف غزالی آٹ کا علومہ بتائیں چلیے آپ لوگ بھی بتائیں کوئی فراز آپ چلیے آٹ کا دی فلک ناز بتا رہے ہیں ایم ڈی ارشد انساری دی بتا رہے ہیں جاوید اختر دال بتا رہے ہیں چلیے بلکل صحیح ہے جس ساتھی نے بھی آفسر نمبر دی یعنی دال میں دیئے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے علماء بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اب سوال نمبر نو کے طرف تو سوال نمبر نو تو ہے نہیں تو ایک ہی بار میں ہم لوگ دس کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر دس دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ سوال نمبر دس میں ہے کہ ملک کی جمع کیا ہوگی تو افسرن علیف دیکھ پا رہے ہیں ممالک اور افسرن نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں مملوک افسرن نمبر جی میں دیکھ پا رہے ہیں ملائی کا افسرن نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں ملوک چلیے رائٹ انسر کیا ہو جائے گا دس کا جلدی لی بتائیے چلیے دس کا جلدی لی سبھی ساتھی بتائیے کیا ہوگا جلدی بتائیے تو ملک کی جمعہ کیا ہوگی اوفیسن علیف دیکھ پڑا ہے ممالک اوفیسن باہ ہے مملوک اور اوفیسن نمبر جیم میں دیکھ پڑا ہے ملائکہ اوفیسن نمبر دال میں دیکھ پڑا ہے ملوک چلیے ممالک محمد افزل بہت اچھا بدر عالم دس کا یہ بتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں سلمان راہی یہ بتا ہے بلکل صحیح ہے جتنے بھی ساتھی سوال نمبر دس کا ممالک بتا ہے یعنی ملک کی جمعہ کیا ہوتی ہے ممالک بلکل صحیح ہے چلیے ڈیکی آر کرکٹ کلوب ممالک بلکل صحیح ہے فراز آفتاب اے بلکل صحیح ہے تو جتنے بھی ساتھی ممالک ملک کی جمعہ ممالک بتا ہے بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھی ہو چلیے ہم لوگ اب اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں یہ جی کے کا سوال آگیا آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے اس کو چلیے بیسک انگلیس گیارہ کا بھی بتا رہے ہیں تو پہلے سوال کو سن لیجئے سوال نمبر گیارہ میں ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی آفیسن علیف دیکھ پا رہا ہے ستائیس دسمبر انیس سو پلچان نبہ ہے اور آفیسن نمبر باں میں دیکھ پا رہا ہے ستائیس دسمبر انیس سو سلطان نبہ ہے اور آفیسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے ستائیس دسمبر ساترہ سو نینان نبو ہے اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے ستہائش دسمبر اٹھارے سو تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سبھی ساتھی بتائیے جلدیلی بتائیے سبھی ساتھی چلیے آپ لوگ بہت سارے ساتھی کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ بتا نہیں رہے ہیں سبھی کو ہی بتائیے تاکہ یاد رہے پھر آپ لوگوں کو پورا لکھ کر کے ہی بتائیے تاکہ آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو لکھنے سے بھی آپ لوگ بھولیں گے نہیں چلیے یہ پورا کمنٹ کی ہے محمد افزل ستہائیس یہ کیا لکھیں یہ ستہائیس لکھیں ہیں سائد تو اٹھار سو تو دسمبر یہ ہے کون ہے یہ بیس انگلیز گیرہ کا بھی بتائے ہیں اور آیاز علی خان گیرہ کا ڈی بتائے ہیں چلیے تو جتنے بھی ساتھی بھی بتائیں بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا جتنے بھی ساتھی بھی بتائیں بلکل صحیح ہے بہت اچھا ویری گوڈ فہمینہ ناز گیرہ کا بھی بتائیں اور فراز آفتاب چلیے سبھی ساتھی لگ بھنگ میں صحیح بتائیں تو بلکل آپ لوگوں کو یاد کر لینا اچھی طریقے سے مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تو ستہائیس دسمبر اور سترہ سو سلطان نبہ بلکل صحیح ہے چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کیا ہے یہ جیشان کاریم چلیے ستہائیس دسمبر انیس سو سلطان نبہ بلکل صحیح ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر بارہ کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر بارہ میں ہے کہ مرزا غالب کا انتقال کب ہوا تو آفشن نمبر علیف دیکھ پا رہا ہے پندرہ فروری اٹھارے سو ستہر اور سر میرا نام لیجئے ایم ڈی کیا ہی ہے مہین الدین چلیے تو آگے دیکھ پا رہا ہے آگے دیکھ پا رہا ہے آفشن باہ میں پندرہ فروری اٹھارے سو ستہر اور آفشن نمبر جی میں دیکھ پا رہا ہے پندرہ فروری اٹھارے سو اکتر آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے پندرہ فروری اٹھارے سو بہتر تو رائے ٹنسر کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے جلیلی چلیے فہمی ناناز تیرے کا اے بتائے ہیں تو پہلے بارے کو بتائیے اس کے بعد تیرے کو بتانا ہے مرزا غالب کا انتقال کو بتائیے آپ لوگ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے جی کے میں یعنی زینڈر نولنج میں جو آپ لوگوں پوچھا جائے گا آئیس آئی سوال آئے گا چلیے بیسک انگلیز بارے کا اے بتائے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون کون سے بتائے ہیں ایم ڈی علی تیمی چلیے پندرہ فروری اٹھار سو انسٹر اور دیکھیں آرکیٹ کٹ کلوب چلیے اے بتائیں تو جتنے بھی ساتھی سوال نمبر بارے کا یہ بتائے ہیں بلکل مرزا غالب کا انتقال کب ہوا پندرہ فرائد ہوئے سوال نمبر تیرے دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ نمبر تیرے جلدیلی بتائیے چلیے آگرہ بلکل صحیح ہے تو جتنے بھی ساتھی سوال نمبر تیرے کا آگرہ بتائے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے اور آگے تو کوسچن آئی گیا کہ بتا دیا ہوں میں چلیے بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا جتنے بھی ساتھی ڈی بتائے ہیں آگرہ بلکل صحیح ہے اور کہاں پیدا ہوئے تو آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے مرزا غالب کی پیدایس سترہ سو سلطان سترہ سو دسمبر سترہ سو سلطان نمبر میں اور پیدا کہاں ہوئے آگرہ میں اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے آپ لوگ اور سوال نمبر چار سوال نمبر چودے ہے کی مرزا غالب کی والدہ کا والد ہے سوال نمبر چودے میں مرزا غالب کی والد کا کیا نام تھا تو بتائیے سبھی ساتھی آفسر نمبر علیف میں دیکھ پا رہے ہیں شاہ آلم اور آفسر نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں رحمت اللہ بیگ آفسر نمبر جم میں دیکھ پا رہے ہیں عبداللہ بیگ آفسر نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں نصر اللہ بیگ سوال نمبر چودے کا رائے ٹینسر بتائیے آپ لوگ سبھی ساتھی سوال نمبر چودے کا رائے ٹینسر کیا ہوگا جلدی لی بتائیے آپ لوگ چلیے فراز آفتاب ڈی بتائیں غلف سانہ چودے کا سی بتائیں اور دیکھ لیتے ہیں سلطانہ عبداللہ بیک چلیے بلکل صحیح ہے جت ساتھی نے بھی سوال نمبر چودے کا جتنے بھی ساتھی سوال نمبر چودے کا سی بتائیں ہیں یعنی عبداللہ بیک بتائیں بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا اور جس ساتھی کو یاد نہیں ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے عبداللہ بیک بلکل صحیح ہے چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر پندرے کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر پندرے میں ہے کہ مرزا غالب کی والد کا کیا نام تھا تو اوفیسن آلیف دیکھ پا رہا ہے عزیز النساء بیگم اوفیسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے عزت النساء بیگم اوفیسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے خیر النساء بیگم اوفیسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے عفت النساء بیگم پندرے کا رائٹ انسر کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے جلدی لی چلیے دیکھتے ہیں کون کون سہی بتاتے ہیں چلیے آپ اسے اب دو تین ساتھی کا ہی نام لیا جائے گا جو جو سب سے پہلے بتائیں گے اسے کا نام لیا جائے گا تو آپ لوگ جلدی بتانے کا کوشش کیجئے چلیے پندرے کا بی تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے گلفشان آج بلکل سہی ہے پندرے کا بھی بتائیں فلکناس پندرے کا بھی بتائیں اور صحیح ہے کس کا دیکھ لیتے ہیں اور ایک چلیے شاہن پربین فاطمان ساری بھی بتائیں چلیے بلکل سہی ہے تو جتنے بھی ساتھی اوفیسن بھی بتائیں ہیں یعنی عزیز نساء بیگم بلکل آپ لوگوں کا سہی ہے اور جتنے بھی ساتھی آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے تو جتنے بھی ساتھی سب سے پہلے بتائیں گے اینسر تو میں اس کا نام لوں گا چلیے اب سوال نمبر 12 کا بتائیے اپ لوگ نمبر دیکھ کر کے بتائیے گا تب میں بتا پاؤں گا آپ لوگ کا نام تو جتنے بھی ساتھی آپ لوگ جواب دیں گے تو نمبر دیکھ کر کے بتائیے گا چلیے 12 نمبر میں دیکھ پا رہے ہیں کتاب کی جمع کیا ہوگی option number 5 میں دیکھ پا رہا ہے کوتوب option number 2 میں دیکھ پا رہا ہے مکتوب and option number 2 میں دیکھ پا رہے ہیں مقاطیب option number اور option number کیا چلیے تو معلوم نے یہ کوئی بات نہیں یاد کر لیجئے گا اچھی طریقے سے چلیے جتنے بھی ساتھی کتاب کی جمعہ کتوب بتایا ہے بلکل صحیح ہے یہ کئی بار پڑھا چکا ہوں آپ لوگوں کو لیکن ٹیسٹ لے رہا ہوں آپ لوگ غلط بتا رہے ہیں کتاب کی جمعہ کتوب بلکل صحیح ہے تو رائٹ اینسر دیکھ لیتے ہیں کیا کونکون بتایا ہے شہود احمد سولے کا اے باتا ہے اور اور دیکھ لیتے ہیں ایم ڈی آمیر اے باتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں ندیم سیک اے باتا ہے چلیے بلکل صحیح ہے آپ لوگوں کا جتنے بھی ساتھی اے بتایا ہے کتوب بتایا محمد گلزار چلیے بلکل صحیح ہے اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر سترے کے طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر سترے میں پوچھ رہا ہے کہ زمانہ کی جمع کیا ہوگی زمانہ کی جمع کیا ہوگی آفشن آلیف دیکھ پہ رہا ہے زمانیات اور آفشن نمبر با میں دیکھ پا رہے ہیں زمین آفشن نمبر جی میں دیکھ پا رہے ہیں مزمنہ اور آفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہے ہیں ازمنہ چلیے سترے کا سبھی ساتھی بتائیے جلدی اللی کیا ہوگا رائٹ انسر چلیے سترے کا بتائیے تو جلدی اللی چلیے بلکل صحیح ہے جس ساتھی نے بھی سترے نمبر کا ڈی بتائے ہیں یعنی زمانہ کی زمان عزمنہ بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے سترے نمبر کا ڈی تو دیکھ لیتے ہیں کونکون بتائیں غلف شانہ چلیے بلکل صحیح ہے ایم ڈی اسلام انساری سترے کا ڈی بلکل صحیح ہے شاہن پروین سترے کا ڈی اور دیکھ لیتے ہیں سترے کا ڈی تو سبھی کا نام لینے سے پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس لئے سبھی کا نام لینے مناسب نہیں سمجھتا ہوں چلیے اس کے سٹیڈیو سترے کا ڈی بتائیں بلکل صحیح ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کے طرف یہ اٹھالے پھر چھوٹ گیا ہے اس کے بعد 19 نمبر 19 نمبر کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 19 میں ہے کہ رسم کی جمع کیا ہوگی تو آپسن نمبرلیف میں name دیکھ پا رہے آپ لوگ رسم اور آپسن نمبر بہا میں دیکھ پا رہے ہو وہ سوال نمبر جم میں دیکھ پا رھے رسائیم اور آپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہے سبھی تو 19 نمبر کا رائٹنسر کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے جلدلدی 19 کا رائٹنسر کیا ہوگا چلئے دیکھ لیتے ہیں کون سassے بتائے ہیں رسوم بتائے ہیں کون ہے یہ شخود احمد بی بتائے بلکل صحیح ہے اور ایم ڈی علی تیمی انیس کا بی بتائے بلکل صحیح ہے اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ اے رحمان تھاڑے سمجھ کر کے بتائیں بی چلیے بلکل آپ کا بھی صحیح ہے تو جتنے بھی ساتھی بی بتائیں رسوم بتائیں بلکل صحیح ساتھیوں چلیے اب جتنے ساتھی بتانی پائے آپ لوگ دیکھ لیجئے رس رس میں کی زمان کیا ہوگی رسوم بلکل صحیح ہے اگر آپ لوگ کونٹیک نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اتار لیجئے 83429 949347 سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ سکرین سوٹ لے لیجئے بہتر رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اور آگے ہے سوال نمبر 20 میں پوچھ رہا ہے کہ دوا کی جمع کیا ہوگی تو اوفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے ادویہ اوفشن نمبر 2 میں دیکھ پا رہا ہے اور اوفشن نمبر جم میں دیکھ پا رہا ہے دوا اور اوفشن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے ادوار رائٹ انسر کیا ہوگا سوال نمبر 20 کا جللیل سبھی ساتھی بتائیے تو چلیے دیکھتے ہیں کون سا ہی بتا دے گل افشن آج آدیویا بتائیں بلکل صحیح ہے 20 کا اے بلکل صحیح ہے اور ایم ڈی اسلام انساری 20 کا اے چلیے بلکل صحیح ہے تو جس ساتھی نے بھی دوا کی جمع ادویا بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے چلیے بہت یہ کئی بار پڑھا چکا ہوں اور سبھی ساتھی کو لگ بھگ میں یاد بھی ہے چلیے سوال نمبر 21 میں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اور سوال نمبر 21 میں پوچھ رہا ہے کہ ذرائی کا واحد کیا ہے تو اوفشن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے ذرا اوفشن نمبر 2 میں دیکھ پا رہا ہے ضرور اور اوفشن نمبر جم میں دیکھ پا رہا ہے ذر اوپسن نمر دال میں دیکھ پہ رہا ہے ذریعہ تو رائٹ انسر کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے جلدی لی 21 کا چلیے تو جتنے بھی ساتھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی ساتھی بتائیے گا 21 کا چلیے ایم ڈ اسلام انساری بلکل صحیح ہے 21 کا دی بتائے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون دی بتائے ہیں چلیے ایم ڈ مہین اددین دی بتائے ہیں بلکل صحیح ہے اور دیکھ لیتے ہیں شاہین پروین 21 کا دی بتائے ہیں چلیے بلکل صحیح ہے تو جتنے بھی ساتھی دی بتائے ہیں آپ لوگوں کا بلکل صحیح ہے چلیے ساتھی ہو اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 21 میں اس کو پہلے دیکھ لیجئے پہلے رائٹ کر لیجئے جس ساتھی نے بھی ذریعہ بتائے ہیں ذرائع کے زمان ذریعہ بتائے ہیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے اور آگے ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں سوال نمبر 22 میں ہے کہ جرمے کی جمع کیا ہوگی تو اوفیسن نمبر علیف میں دیکھ پہ رہے ہیں جرائیم اوفیسن نمبر 2 میں دیکھ پہ رہے ہیں اجراب اوفیسن نمبر جیم میں دیکھ پہ رہے ہیں جروم اور اوفیسن نمبر دال میں دیکھ پہ رہے ہیں مجاریم تو رائٹ انسر کیا ہوگا جرمے کی جمع جلدی ساتھی بتائیے 22 کا ओई ऐहाएएए इसे ཁउचõepa चल satellite लेתें बता प्ते हैं चलिए तो DOND .'smail alam चलिए बिलकुर सही यह पता मुहमपप गुलजार जुम bet happen चलिए और देख लेते हैं कौन कौन यह पता है शहुतसमा alright चलिए बिलकुर सही यह könnt है ایم ڈی اسلام انساری بائیس کا اے بتا ہے ایم ڈی علی تیمی بائیس کا اے بتا ہے اس کے بعد ایم ڈی مہین الدین اے بتا ہے چلیے تو جتنے بھی ساتھی سورو سورو میں بتا ہے اس سبی کا نام لے چکا ہوں میں تو جس ساتھی نے بھی جرائم بتا ہے بلکل آپ لوگوں کا صحیح ساتھی ہو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر تیس کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر تیس میں پوچھ رہا ہے کہ سنف کی جمع کیا ہوگی تو آفیسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے مسننیف آفیسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے تصنیف اور آفیسن نمبر جم میں دیکھ پا رہا ہے آسانیف اور آفیسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے مسنوف تو تیس کا رائٹ انسر کیا ہوگا جلدی سبی ساتھی بتائیے تو چلیے تو دیکھ لیتے ہیں کس کا صحیح ہے چلیے تو ایم ڈی اسلام انساری تیس کا سی بتا ہے ابو زر کمال تیس کا سی بتا ہے تو جتنے بھی ساتھی تیس نمبر کا سی بتا ہے محمد افضل تو جس ساتھی نے بھی آپسے نمبر تیس کا سی بتا ہے جتنے بھی ساتھی کو ڈاوٹ ہو رہا ہے Come Lord System آسانی بلکل صحیح ہے چلیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں 24 نمبر کے طرف اور 24 نمبر میں پوچھ رہا ہے کہ سبق کی جواں کیا ہوگی اوپسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے اسباق اوپسن نمبر با میں دیکھ پا رہا ہے سابق اور اوپسن نمبر جم میں دیکھ پا رہا ہے مسبوک اوپسن نمبر دال میں ہے سبوک چلیے 24 کا سبی ساتھی بتائیے جلدیل دی تو دیکھتے ہیں کون کون صحیح بتا پاتے ہیں 24 نمبر کا چلیے 24 نمبر کا یہ بتائیے اس ایم سمساد 24 کا اے بتائیے اس کے بعد ابو ذر کمال 24 کا اے بتائیے بلکل صحیح ہے شاہین پروین 24 کا اے بتائیے بلکل صحیح ہے جتنے بھی ساتھی 24 نمبر کا اے بتائیے بلکل صحیح ہے چلیے ساتھیوں اب ہم لوگ پتچیس کے طرف بڑھتے ہیں اور سوال نمبر پتچیس میں ہے کہ فیل کی جمعہ کیا ہوگی تو اوپسن آلیف میں دیکھ پا رہا ہے فائل اوپسن نمبر 2 میں دیکھ پا رہا ہے افعال اور اوپسن نمبر جی میں دیکھ پا رہا ہے مفعول اوپسن نمبر دال میں دیکھ پا رہا ہے مفائل تو رائٹ نسر کیا ہوگا 25 کا سبھی ساتھی بتائیے تو جلدیلی چلیے دیکھتے ہیں کون کو سی بتا پاتے ہیں تو سبھی ساتھی بتائیے گا آپ لوگ 25 کا کتنا چلیے تو 25 کا جو بتائیں سب سے پہلے 25 کا افعال چلیے بلکل صحیح ہے کون ہے یہ ایک کے ناز چلیے بلکل صحیح ہے اور دیکھ لیتے ہیں تو کون بتائیے 25 کا صحیح ہے چلیے افعال ایم ڈی ایسا نوڈی چلیے بلکل صحیح ہے اور دیکھ لیتے ہیں 25 کا افعال نور سبا بلکل صحیح ہے تو جس ساتھی نے بھی افعال بتائے ہیں آپ سبھی کا صحیح ہے جس ساتھی نے بھی فیل کی جمعہ افعال بتائے ہیں آپ لوگوں کا صحیح ہے آپ لوگ جتنے سے ساتھی ہیں آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ کلیر کر لیجئے افعال بالکل سے یہ ہے اب 26 نمبر اور یہ آخری سوال ہے سبھی ساتھی بتائیں گے اس میں اور میں جو اس میں سبھی ساتھی کا نام لینے کا کوشش کروں گا اس لئے آپ لوگ جتنے بھی ساتھی جو رہے ہیں سبھی ساتھی بتائیے گا کیونکہ یہ آخری کوسٹن ہے اور آخری کوسٹن میں نام لے رہا ہوں تو کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگا سوال نمبر 26 میں دیکھ پا رہا آپ لوگ زد کی زمان کیا ہوگی تو آفسن نمبر علیف میں دیکھ پا رہا ہے زائد اور آفسن نمبر واں میں دیکھ پا رہا ہے زائے اور آفسن نمبر جیم میں دیکھ پا رہا ہے ازداد آفسن نمبر ڈال میں دیکھ پا رہا ہے زودود تو رائٹ انسر کیا ہوگا سبھی ساتھی بتائیے 26 کا چلیے آپ لوگ سبھی کوئی بتائیے گا تاکہ میں سبھی کا نام لے سکوں چلیے بہت اچھا سماکو سر ازداد بتائیں بلکل صحیح ہے ٹھو دیئے اینڈی علی تیمی سر یہ پچیس کا انسر دے دیئے ہیلو تانی کیا بول رہے ہیں یہ اور دیکھتے ہیں میران آلم چلئے ازداد بتائیں بلکل صحیح ہے اس کے بعد رونک فاتما انساری ٹھو دی engage بلکل صحیح ہے اور دیکھ لیتے ہیں جیشان کریمی چلئے ٹھو دیئے شابینان ازداد بتائیں چلئے ایمڈی حسان اگری تو کیا بتائیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے بعد ایم ڈی اسمائل عالم 26 کا سی بتائیں یہ تو غلط ہے آپ کا یعنی سی بتائیں بلکل آپ کا سی ہے اجداد جس ساتھی نے بھی بتائیں بلکل سی اس کے بعد شہود احمد سی بتائیں بلکل سی گلفشان آج سی بتائیں کیا یہ اشرت شمیم چلیے سی بتائیں 26 کا سی تو جس ساتھی نے بھی سی بتائیں شاہن پرمین سی بتائیں اور دیکھ لیتے ہیں مہران عالم ازداد بتائیں بالکل سیئے سلطانہ پروین چلئے فرمینہ ناز خرشت خاتون اس کے بعد پروین بانو اویزم لائف آیاز علی خان حینا چشتین فیضان احمد ایمڈی کامران خان محسین عالم اقلم اخلاق خان اس کے بعد غلفشہ ناز مہران عالم فلک ناز چلئے ایمڈی کامرول امیم اور کون ہے بدرے عالم ایمڈی شیداب اور شاداب ہیں اور اس کے بعد شاہن پروین چلئے بلکل صحیح ہے جس ساتھی نے بھی سی بتایا سبھی کو کیونکہ یہ زید کی زما یعنی زید کا اپوزیٹ زید اور ازداد تو سبھی کو ہی پڑ چکے ہیں آپ لوگ تو سبھی کو صحیح بتانا ہے تو لگ بگ میں سبھی ساتھی سیئے بتائے ہیں کسی کا ابھی تک تو گلت نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں تو جتنے بھی ساتھی سی بتائیں بلکل آپ لوگوں کا صحیح ہے احسان عالم سی بتائیں اور دیکھ لیتے ہیں کسی کا تو تاکہ میں سبھی کا نام لے سکوں محمد غلزار چلئے ازداد بتائیں بلکل صحیح ہے اس کے بعد اس کے سیٹیٹ